لاہور ہائی کورٹ نے موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کیس کے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے آئی جی پنجاب سے تباہم شہرہوں پر سیکیورٹی کا ریکارڈ طلب کر لیا چیپ جسٹس ہائی کورٹ نے کہا سینئر افسران روزانہ دو گھنٹے پیٹرولنگ کریں لاہور ہائی کورٹ میں موٹر وے پر خاتون زیادتی کیس کی سماعت ہوئی سی سی پیو لاہور عمر شیخ عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا خاتون سے ملزمان کا حلیہ پوچھا اور اپنا کام شروع کر دیا ڈی جی نادرہ سے رات کو بات کی اور فوری ریکارڈ نکلوایا اس حلیے کے تیرے پن بندے پکڑ کر ڈی ای نی کروائے جیو فینسنگ کی ملزم عابد کا ڈی ای نی میچ کر گیا ہے عابد پہلے بھی ماں بیٹی سے زیادتی کر چکا ہے عابد کے ملزم وقار کے ساتھ تعلقات تھے لوکیشن بھی وہیں کیا رہی تھی پولیس اب ایک اور ملزم کے پیچھے ہے جلو پکڑیں گے عدالت نے کہا کہ حکومت کے ذمہ داری ہے شہنیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے ایک بچی اس اعتماد کے ساتھ نکلی کہ موٹر وے پر محفوظ ہے خاتون اور بچے کس قرب میں رہیں گے آپ کو اندازہ ہے سی سی پیو نے کہا خدا کی قسم پولیس کو سزائیں دیں تاکہ ٹھیک ہوں جس پر عدالت نے کہا کہ اب وہ وقت گیا کہ کسی کو معافی ملے گی سب کو پکڑیں گے آج آپ ہیں کل کوئی اور ہوگا ہم اسے ادارے کے طور پر دیکھتے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا خاتون اور بچوں کی ساری زندگی متاثر ہو گئی آپ اداروں سے ٹکراؤ کی بات کر کے جان نہیں چھڑا سکتے اب جو حالات بن گئے ہیں عدالتوں کو زیادہ اہم کردار ادا کرنا ہوگا سی سی پیو لہورڈ نے کہا یہ حالات عدالتیں ہی ٹھیک کر سکتی ہیں اتنی اندھیر نگری نہیں آپ یارمی صدی میں نہیں رہ رہے پولیس سبسرام گھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور وائرلیس کر دیتے ہیں کہ ڈیوٹی پر ہیں موزمان کو گرپتار کر کے قانون کی مطابق کاربائی ہونی چاہیے ماپرائے عدالت قتل نہیں ہونا چاہیے دورانے سمات عدالت نے روانگ سیئے کہ سی سی پیو کے بیان پر پوری کابینہ کو معافی مانگنی چاہیے تھی کابینہ معافی مانگتی تو قوم کی بچیوں کو حوصلہ ہوتا پجاب حکومت کے بزراء سی سی پیو کو بچانے میں لگ گئے لگتا ہے سی سی پیو لہور بزراء کا افسر ہے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا لیکن حکومت کمیٹھی کمیٹھی کھیل رہی ہے بزراء کے ایڈوائزرز موقع پر جا کر تصویر بنوا رہے ہیں کیا تفتیش کرنا وزیر قانون کا کام ہے کیا وزیر قانون کو تفتیش کا تجربہ ہے وزیر قانون کس حیثیت سے کمیٹھی کی سربراہی کر رہے ہیں لہور ہائی کوٹ نے آئی جی پنجاب اور سی سی پیو لہور سے سولہ ستمبر تک ریپورٹ طلب کر لی